میرے سے اچھے زیادہ پیسہ کمانے والے لوگ بہت زیادہ well educated لوگ اس پرورام میں موجود تھے اس پرورام میں میں نے ڈائمنٹس کو دیکھا اور ایک ڈائمنٹ لیڈر کے موں سے میں نے ایک بہرے میڈک کے ادھارن سنا کہ ایک بہرے میڈک تاپ پر پہنچ گیا کہ وہ بہرہ تھا اس نے دنیا کی نہیں سنی کس تاپ پر پہنچا جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا ہے اس بہرہ تھا صرف اس کو منجل دکھا دی کہ آپ یہاں پر پہنچ سکتے ہو اور وہ وہاں پر پہنچ گیا اگر دنیا میں کوئی بھی آدمی اگر اپنے اوپر بھروسہ کر لے تو دنیا میں definitely سکسس کی سیڑھیاں چڑھ سکتا ہے یہ بات میں نے وہاں پر سنی اور میں نے ایک مٹھی باندھ لی مٹھی باندھ لی بنے میں نے مٹھی باندھ لی کہ ایک مینڈک بہرہ بن کے وہاں چڑھ سکتا ہے تو آج کے بعد میں نے بھی بہرہ بن کر کے اور یہ ڈائمنڈ سکس کی سیڑھیاں جروع چڑھنی ہیں پہلا وہ دن تھا دوستو جس دن مہادوک نے وہاں پر جا کر ایک کمٹمنٹ کیا آپ نے آپ سے چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے میں ڈائمنڈ بن کے دکھاؤں گا ڈائمنڈ بن کے رہوں گا چاہے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے اور دھنیوات اوم پرکاج جی کا ایک ایسے دمدار لیڈر کا جنہوں نے مجھے موٹیویٹ نہیں کیا ہوتا تو میں اس پنکشن میں کبھی جاتا نہیں اور اس پروراں میں جانے کے بعد وہ ڈائمنڈوں کو سننے کے بعد میں نے ایک ڈیسیجن لیا اور دوڑ کے کب مجھے جلدی ہو رہی تھی لیٹ نہ ہو جاؤں آتے ہی سب سے پہلے میں نے ان کو بلائی اپنی اپلائن کو اور سب سے پہلے نوٹ گنے ڈیمانڈ رافٹ کے پیسے دیئے پیسے میرے پاس تھے کیونکہ میں ٹوزن پڑھاتا تھا میں نے ان کو ڈیمانڈ رافٹ کے پیسے دیئے اور اس وقتی کو دھنیواد بولا جس نے مجھے ٹکٹ کے بارے میں پرموٹ کرنے کے لئے بولا میں نے ان کو بتایا کہ آپ کا بہت بہت دھنیواد یہ دو سو روپے اگر آج میں بچا جاتا تو میری زندگی سے لکشمی جی ہمیشہ کے لئے روٹ جاتی اور اس دن میں نے اپنے آپ سے ڈیسیجن لیا ڈائمنڈ بننے کا آیا میں نے ترند جوئن کیا اور ترین جوئن کرنے کے بعد پورے دل سے بزنس ہو کرنے کی شروعات کر دی کمیٹمنٹ کے ساتھ کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے مجھے کام کر کے ڈائمنڈ بن کے دکھانا ہے میں نے کام کرنے کی شروعات کر دی میں نے اپنے دوستوں کو بتایا جن کے ساتھ میں پڑھاتا تھا ان کو بتایا جن کے ساتھ میں پرانے فرنڈز تھے ان کو بتایا کچھ آج پا جامعہ رہتا تھا ان پڑھوسیوں کو بتایا اور امید کے مطابق آپ سبھی جانتے ہیں جن کو بھی ہم بتاتے ہیں لوگ منا کر دیتے ہیں ایسا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے لوگ منا کر رہے تھے لیکن میرے پر فرق نہیں پڑھ رہا تھا کیونکہ میں دیکھ کے آیا تھا اپنی آنکھوں سے میرے کو جو بھی منا کرتا ان کو پر دیا آتی کہ ایک جوئن کیوں نہیں کر رہا ہے اوپر میں دیکھ کے آیا تھا زندگی بدلتی ہے لوگوں کی کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا لوگ منا کر رہے ہیں میرے پر فرق نہیں پڑھ رہا تھا لیکن میرے کوئی جھٹکا لگا بہت زیادہ جن کو ہم بہت زیادہ جانتے تھے بہت زیادہ وہ ایجوکیٹڈ تھے اور ان کا چھوٹا بھائی میرا دوست تھا میں اپنے دوست کو میٹنگ میں لے جانے کے لیے شروع کی میں ان کے پاس گیا چلو میٹنگ میں چلتے ہیں اور ان کے بڑے بھائی مل گئے جو ہمجیسوں کو پڑھاتے تھے تو وہ پی ایجوڈی تھے انہوں نے ترنتی بولا کہاں جا رہے ہو ترنت بتا دیا ایسے گھر کے میٹنگ میں جا رہے ہیں مادب نے کمپنی جوین کر لی انہوں نے ترنت بول دیا اور انہوں نے ایک بات بولی کہ ایسا ہے دونوں کان کھول کے سلو ایسی کمپنیوں کو چکر مت پڑھ جانا پتا نہیں چلتا دن میں آتی ہیں اور رات میں بھاگ جاتی ہیں یہی ورڈ تھے ان کے دن میں آتی ہیں اور رات میں بھاگ جاتی ہیں اور اس دن دوستی کی بھی پہچان ہو گئی جو دوست بولا کرتا تھا تیرے لئے تو خون دے سکتا ہوں تیرے لئے جان دے سکتا ہوں لیکن ڈیڈی نہیں دے سکتا بتائیے ڈیڈی نہیں دے سکتا میں بولا ڈیڈی چاہیے جان کر میں کہا کروں گا صحیح ہے وہ گیا ہی نہیں میٹنگ میں نہیں گیا میٹنگ میں نہیں گیا ادھر سے منع کر دے بھائیہ منع کر رہے ہیں بھائیہ منع کر رہے ہیں صحیح ہے تو میرے کو بڑا جھٹکا لگا میرے کو بڑا بھروسط ہے یہ دنیا میں کوئی منع کر یہ منع نہیں کرے گا اسی نے منع کیا اور تو اور وہی پہلا وقتی تھا جس نے مجھے چیلنج دیا مادو ایک اگلے اپتے کندری چیلنج دوسرے چیلنج دیا مادو اسکر موائل آگئے ہیں مارکت میں ہاں آگئے میرے کو موائل لینے کا دل کرتا ہے لے لو نہیں یار آپ دلاؤ آپ پیسے والے ہو رہے ہو ٹائممنٹ بنو گے آپ دلاؤ میں اگلے چلو دلاؤ دیتے ہیں کوئی بات بھی دوستی کے لئے میں بہت مانتا تھا دلاؤ دیتے ہیں تو نہ ٹیوشن کی انکم سے نہیں سیکیور لائف کی چیک سے دلاؤ تو جانے سیکیور لائف کی چیک سے دلاؤ تو جانے میرے ساتھ اب یہ ایک بھی جڑا نہیں ہے سمجھ نہیں آرہا کیا کریں ایک بھی نہیں جڑا ابھی تو میں گیا تھا اس سے پہلے ایک پرائیوٹ اسکول میں پڑھاتا تھا ہمیں تو میرے کو سمجھ میں نہیں آرہا سب جس کی طرف میں نگاہ اٹھا گیا میرے وہ تیچ چالیس پچاس لوگوں کے نام میرے دماغ میں تھے پھٹا 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 سارے ختم کرتی ہیں ابھی کو اور کوئی جڑا نہیں ابھی میرے کو باہر دماغ میں آئی کیوں جس سکول میں پڑھاتا تھا وہاں پہ پرنسیپل تھے وہ ڈکٹر صاحب ان کا نام یاد میں آیا بھولا ان کو دکھاتا تو ان کو میں بٹھا کے لے کے گیا ڈک صاحب چلو تو ڈک صاحب آئے اور انہوں نے پلان دیکھا تو میرے کو تو بتا ہی تھا یہ بھی منع کرے گا تو پلان دیکھنے کے بعد ڈک صاحب ایک دم ایکسائیٹمنٹ میں آئے بھائی مہدب جی چلو چلو مجھ کو بھی جوئن کراؤ میں بھولا ایک بڑیا ہے یہ فسا تو بڑیا ہے چلو ڈک صاحب کر لو جوئن ہم تو اچھی بات ہے میں فورا مروانے والے کاؤنٹر کی طرف لے گیا ادھر جا کر کے کر لو جوئن جوئن کر کے بھولا ایسا ہے پیسے نہیں میرے بات فوراں کے میں بھولا پھر باتوں سے جوئن ہوں گے کیا تو نہیں نہیں مہدب جو میں سیریس ہوں کہ آپ تھوڑا ایک کام کر لو پیسے کے لئے پیسے کے لئے پیسے نہیں تھی اور انہوں نے جوئن نہیں کیا اور میں مایوس ہو گیا لیکن تین دن کے بعد ایک چمتکار ہوا وہی ڈکٹر صاحب میرے کو ڈھونڈتے ہوئے آگے گھر پہ اور انہوں نے کیا کیا آٹھ ہزار پانسو روپے لاکھے میرے جولین پٹک گئے میں بھولا یہ کیا ہوا بھولا مادو جی میں اپنے چین گروی رکھے آیا ہوں آٹھ ہزار پانسو روپے آپ کے پاس لایا مجھے جوئن کرو میں بھولا یہ پاگل آدم میں ترس کے پاس گیا بھی نہیں اور یہ خود ہی چین گروی رکھے ادھر آگے اب آگے تو آگے بڑھے ہی ہے میرا ایک تو ہو گیا کم سے ہوں چھلو بڑھے بڑی ہمت میں نے شہبہ سی دی اندر یہ اندر میں نے بھائی بڑا ہمت دکھائی آپ نے چلو بڑی آئے اور میں نے ان کو جا کے جوئن کروا جوئن کروا کے باس پہلے بنے ایک تو ہوا اب میری نگاں کہاں پر ہیں دوسرے پر دوسرے کھا لیے اتنے میں کیا ہوا وہ ڈاک صاحب نے تین لوگوں کو جوین کرا کے اور لے تین لوگوں کو آٹھ 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 ہیار روپے کساب سے پیمیٹ لے آئے وہ لے مہدو جی تین ہو گئے میرے تین اور کرا دے اب بتاؤ ڈاک صاحب کون سمجھا ہے کہ اتنی جلدی مت کرو میرے بھی تو رہ گیا دوسرا سمجھ نہیں رہے بات کو تین اور لے آئے میں نے ڈاک صاحب سینئر تھے پرنسی پل تھے میں تو جنئر تھا ان کا ڈاک صاحب آپ تو سینئر ہو آپ کو دو کیجر ہو تھا آپ دو رکھ لو ایک مجھے پھالتو دے دو داک صاحب نے مولا نہیں یہ تو میرے ہیں بڑا بیکار آدمی ہے تو یہ آپ کو بلکل ساری بات ایک بڑا رہا ہوں یہی ایسے ایسے کر کے ہم نے جویننگ کیا ابھی تھوڑی عجت کی بات آگئی چونکہ میں سینئر ہوں میرے اپنے آپ کو سینئر سمجھے لگا داک صاحب اور ادھر کئی ہو گئے اور انہوں نے وہ تین جو آئے انہوں نے لین لگا دی ہر اپتے ایک دو ایک دو جوین کرا کے لائیں ادھر ٹیم بن گی بیس پچیس کی میں ادھر ڈھونڈ رہا ہوں کسی ہوں تو میرے پڑوس کے میں نے ایک ایڈیو صاحب کو پلان دکھایا تو انہوں نے میچے اور پڑے لکھے تھے تو انہوں نے کیا کیا اپنے بیٹے کو جوین کرا دیا بولے میرا بیٹا ہے آپ اس کو اپنی سنگت میں لے لو ان کو جوین کر دیا تو وہ اسکول میں پڑھایا کرتے تھے انہوں نے ایک دوسرے ماسٹر جی کو جوین کرا دیا تو بولے ماسٹر جی بولے کہ میرے نیچے ہلپ کرو کوئی تو میرے کو بھی ایک ماسٹر جی مل گئے انہوں نے میرے باتوں میں آگئے تو انہوں نے بھی جوین کر دیا ایسے کر کے میں نے لگاتا تین ماسٹر جی کو دوسری لیک میں جوین کروا دیا تین ماسٹر جی جوین کر گئے اور پھڑا بٹ سے اپنے حباظ میں چیک آگئے چیک آئے تو پھر تو خوسی کا ٹھکانہ نہیں اپنا کیونکہ میرے کو لگنے لگا کہ بھئی چیک آگئے اپنے حباظ پروف آگیا اب کام کر کے دکھاتے ہیں بڑیا لیکن کیا ہوا وہ ماسٹر جی تو میرے پرو سے آگئے وہ ہم نے جوین کر لیا وہ ہمارے چیک آئے میں ہوں میں ہوں میں ہوں چیک تو کام کرنے سے آئیں گے تو وہ لو کام کرو ہم کب منہ کر رہے ہیں آپ سے کرو ہمارے چیک چاہیے اور چیک نہیں ملے تو ہمارا روکڑا چاہیے پھورا اب کیا کروں ابھی کیا ہوا ان میں سے ماسٹر چیز تھے ایک ماسٹر چیز اپنے پیسے واپس مانگنے لگے اور میرے کو لگنے لگا یار اتنے تو آئی نہیں ہے اتنے باپس مانگ رہے میں نے ان کو کافی سمجھانے کوشش کی سمجھ میں نہیں آئی بات میرے نیچے جوین کراؤ اور اب میں ان کے نیچے جوین کرانے کے لئے سوچنے لگا کس کو جوین کراؤں تو میں نے بولا کوئی نہیں ہو رہا تو اپنے بھائی کو کرا دیتا ہوں ان سے تسلیت ہو جائے گی تو میں نے اس کی تسلی کے لئے ان کے نیچے بھائی کو جوین کرا دیا اور جوین کرانے کے بعد میں ابھی اپنے کو لگنے لگا یار کام دوسرے لوگ کر رہے ہیں میں دوسرے لوگوں کو دیتا ہوں ان کے کام چل رہا ہے ان کے لئے لوگ جوین کر رہے ہیں ان کی ٹیم میں چیک آ رہے ہیں اور میرے ڈائمنٹ بنتے کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا تھا تو میری اپلائن میں مجھے ایک بات سمجھائی کہ مادو جی آپ ایک کام کرو آپ بڑا کام کرنا چاہتے ہو میں بڑا ہی کرنا چاہتا ہوں سر چھوٹا کرنے کون آتا ہے تو آپ ڈائمنٹ بننا چاہتے ہو تو آپ ٹریننگ میں کنٹینیو رہو ٹریننگ میں کنٹینیو رہنا شروع کر دو اور بھروسہ کرو کہ آپ کی سکسز آپ کے نزدیک آنے کی شروعات کر دے گا آپ صرف ٹریننگ میں رہنا شروع کر دو آپ ایک بار کو پلان میں نہیں آو گے چلے گا لیکن آپ ٹریننگ میں جرور آنے اور دوستو ان کی بات کو میں نے ہلکے سے نہیں لیا ان کی بات کو میں نے بہت گہرے سے لیا اور میں نے ٹریننگ میں جانا شروع کر دیا کئی پر تو ایسا ہوتا تھا ٹریننگ کا ٹائم ٹھیک پانچ ویہ ٹریننگ شروع ہونی ہے تو ہمیں دکھانی ہے اور اسی سمیں پہنے پانچ ویہ باری شروع ہو گئی تو ہمارے کمیٹمنٹ تھا کہ پانچ ویہ باری ہمیں ٹریننگ پہنچنا ہی پہنچنا ہے ہمارے پاس کوئی سادن تھا نہیں کہ کار کسی سے چڑھا کے ہم وہاں پہنچ سکیں ہم اس آدن تھا اس پر جاگر کے بھیگتے ہوئے پولیتھن میں ایک شرٹ رکھی بند کی اور بھگتے ہوئے وہاں پہ ٹریننگ میں پہنچے وہاں کے باتھروم میں گھسے ہوتل کے میں اور باتھروم میں جا کے سٹ چینج کی بالوں پہ ہاتھ پھیرا رومال سے مو پہنچا اور ٹریننگ میں جا کے بیٹھ گئے ہر حالت میں ہم نے ٹریننگ کو ٹریننگ کیا اس کو مس نہیں کیا میں نے کمیٹمنٹ کیا کہ ٹریننگ میں جرور پہنچوں گا اور ٹریننگ میں جا کر کے مجھے بزنس کی باتیں سمجھ میں آنے لگیں انہوں نے مجھے کچھ کتابیں پرموٹ کی ان کتابوں کو میں نے پڑھنا شروع کیا سکسز کے رہس سمجھ میں آنے لگے اور میں نے کام کرنے کی شروعات کر دی اس میں بیٹھ کی پڑھائی کر رہا تھا تو بیٹھ کی پڑھائی کرتے ہوئے بزنس کو مجھے آگے بڑھانا تھا بہت اوچائیوں پر لے جانا تھا ادھر پر ڈاکٹر صاحب بڑی کام کر رہے بڑیا کام چل رہا ہے مجھے آگے چیکس لانے ہیں نیچے والوں کو آگے بڑھانا ہے تو دوسرے لوگوں کے مقابلے مجھے بھی آگے بڑھنا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میں آگے کیسے بڑھوں تبھی میرے دماغ میں نام آیا ہر آدمی جہاں پریاس کرتا ہے میری لسٹ میرے دماغ میں ختم ہو چکی تھی تو بیٹھ کی کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے ایک دو لوگوں کو کیا کہ چلو یہاں پر کوشش کرتا ہوں اور کوشش کرنے کی چکر میں ہم کچھ لوگوں گروپ تھا اسی میں سے جیسے آپ سب کو معلوم ہیں بجیبال جی ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے تو میں نے ان کو بزنس پلان کے بارے میں بتانے کوشش کی اور ایک دو بار تو انہوں نے ٹال دیا لیکن بار بار میں نے جب کوشش کی تو یہ پلان میں آئے اور چونکہ شروع سے ان کے اندر نہ تو مجھے معلوم تھا اور نہ شاید ان کو معلوم تھا اس اور ان کے اندر ایک بہت بڑا لیڈر چھپا ان کے اندر بیٹھا ہوا تھا اس اور ان کو کوائلیٹی دی تھی بائی بر تھی لیڈر تھی لیڈرشپ ان کے اندر چھپی ہوئی تھی انہوں نے آتے ہی سیکیور لائیو کی پلان کو دیکھا ایکسائیٹمنٹ کے ساتھ جوئن کیا اور پوری ایمانداری کے ساتھ پہلے دن سے لیکن کنتو پرنتو اگر مگر لگائے بنا اس بزنس کو کندے سے کندے ملا کے کام کرنے کی شروعات کر دی اور مجھے اتنا بروسہ نہیں تھا اتنا بڑا کام ہوگا بجے پال جی نے ترند بزنس کو جوئن کیا اور جوئن کرنے کے بعد ہم کلاس میں سو سٹوڈنٹس تھے ہم ایک اور ایک دو ہو گئے صحیح ہے کتنے ہو گئے دو ابھی ہماری پلاننگ کیا تھی کہ بجے پال جی کا چیک آنا چاہیے ان کے دو بننے چاہیے تو ہم دو لوگوں نے مل کر کے ہمارے تیسرے ساتھی کو بزنس میں لیا تینوں نے مل کے چوتھے ساتھی کو لیا چوتھے نے مل کے پانچمی ساتھی کو لیا اور جا کر کے پانچمے کے بعد چھٹوے نے منا کر دیا بس بہت ہو گیا صحیح ہے پھانچ لوگوں نے بزنس میں جوئن کیا اور جیسے جیسے کر کے ہمارا کارمہ آگے بڑھ نکلا دیمدی میں کر کے کبھی ایک جوئنگ کبھی دو جوئنگ کبھی تین جوئنگ ایسے آ رہی تھی اور ہم لوگ مل کے کام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے لیکن دوستوں بہت بڑے چینجز بہت بڑے پریورتن کیسے آئے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں نے کام کرنے کی دی ادھر کیا ہوا ڈاکٹر صاحب کہ نیچے جو ٹائگر آئے ہوا تھا وہ ایک لیگ میں کھیچے جا رہا ڈاکٹر صاحب میرے کو بولنے لگے میرے تو چیک ہی نہیں آ رہے وہ اپنا لیڈر کہ پرچھاڈے موش دنیا مرے میں آپ سے پین کھنے لگے پرچھے موش دنیا اور میں بولا کیا کرو کہ ٹاکٹر صاحب کی دوسری لیگ میں ہم نے اس پیلوبر کیا کہ ٹاکٹر صاحب کو چیک آنے چاہیے اپنا لیڈر آگے پڑھنا چاہیے تو میں نے دوسری لیگ میں اپنے ایک بھائی دوسرے بھائی کو جائن کر آیا اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو اور جو میرے لنک میں تھے میں ان کے ساتھ میں جائن کر آ کر کے ان کا کام نکلنا شروع ہوا ان کے ساتھ کام نکلنے کی شروعات کی تو دیمے دیمے کر کے دونوں لیگوں میں کام ہونا شروع ہو گیا میں سلور بن گیا سلور کے بعد اور کچھ دن کے اندر میں گولڈ بن گیا اور گولڈ بنتے ہی مجھے جیپر میں کمپنی لیول پر ٹریننگ کرنے کا موقع ملا جہاں پر باقی لوگ سائے سن کے ان کا کنٹریبیوشن سن کے سائے دنگ رہ جاتے وہاں پر پتا چلا کہ تین ہزار روپی میرے کو بڑی خوشی ہوئی کہ جیپر میں جانے کا موقع مل رہا ہے میں وہاں اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لئے گیا بہت پڑے فائل سٹار روٹل میں وہ میٹنگ تھی اس میٹنگ کو میں نے اٹینڈ کیا اور اٹینڈ کرنے کے بعد پہلی بار میرے دماغ میں سیکیور لائیو کی تصویر اور زیادہ کلیر ہوئی میں نے دیکھا کہ کمپنی بہت بڑیا ہے بہت بڑا وزن کمپنی کا ہے اور وہاں سے بجن لے کر لوٹا اور میں نے پوری امانداری سے کام کرنے کی شروعات کر دی اس کے کچھ دنوں کے بعد میں مجھے دشاہ ورک شاپ دشاہ ورک شاپ آپ لوگوں نے اٹینڈ کیا کسی نے کتنے لوگوں نے کیا کافی سارے لوگوں نے اٹینڈ کیا بہت بڑی آئی جو اور تعلیہ ہو جانے کا موقع ملا پہلی بار دشاہ ورک شاپ انائز ہوئی اور وہاں پر جا مجھے ناکپور میں اٹینڈ کرنے کا موقع ملا وہاں پر مجھے لگنے لگا جندگی میں تو سوچ رہا تھا کہ اس بزنس میں لوگوں کو جوئن کراتے جاؤ اور انکم کرتے جاؤ آگے بڑھتے جاؤ میں تو یہ سوچ رہا تھا لیکن یہ بزنس چیک لینے کا کمائی کرنے کا نہیں ہے یہ بزنس تو جندگی بدل دینے والا بزنس ہے پہلی بار مجھے وہاں جا کے لگا اور میں نے اس بزنس کو پوری امانداری سے شدت کے ساتھ کام کرنے کی شروعات کر دی وہاں سے لوٹنے کے بعد تو میرے سکسس محلو پنکھ لگ گئی میں بہت تہی سے کام چل رہا تھا اور گول ڈیبل پری میری انکم کری کری چالی سے پچاس سیارو مہینے کی آنے کی شروعات ہو گئی اور بہت بڑیا لگ رہا تھا وہاں دھا کام کر رہے تھے میں بس دو تین کام کرتا تھا کہ اپنے لیڈرز کے ساتھ جا کر کے ان کے ساتھ پلان دکھوا تھا جرود پرتیز ان کے ساتھ پلان کرتا جرود پرتیز ان کے ساتھ پرتیز ان کے ساتھ پرتا تو میری اپلائن نے مجھے بتایا کہ آپ کو بڑا کام کرنا ہے تو آپ کا صحیح سمیں آ گیا ہے کہ آپ بھی اپنے پسی نئی جگہ پہ جا کر کے ویڈیو لانچ کر دو آپ مٹنگ پلان چلانا ضرور کر دو تو میں نے ادھری بیجے پال جی کے ساتھ پلاننگ کی اور بیجے پال جی کے ساتھ مل کر کے ان کے ہوم ٹاؤن میں ہم نے سادہ باد میں ہی ایک پلان چلانے کی شروعات کر دی اور ہم لوگوں کی محنت تھی بیجے پال جی نے پوری جمعیداری نوائی اور جمعیداری نوائنے کا پردام یہ ہوا کہ دن دونی راج چلانے ترقی ہونے کی شروعات ہو گئی سادہ باد میں بہت اچھا پلان چلنے لگا اس کے بعد میں پھر ہم کو لگنے لگا اس بزنس کو دیکھتے ہی پہلی بار مجھے ایسا لگا تھا کہ اس بزنس میں جو بھی بکتی منچ میں بول رہے ہیں کتنا اچھا ہوگا کہ بابش مجھے بھی مولنے کا موقع ملے مائک پہ میں بولوں کتنا اچھا لگے گا یہ میرا موقع ملے تو دوستو آپ پلانر بھی بن سکتے ہو ٹرینر بھی بن سکتے ہو بسواس کرو بہت زیادہ سیکھنے سکھانے کی جورت رہتی نہیں ہے پلان پولٹر کو اٹھاؤ لوگوں کے سامنے جاؤ بتانا سرو کر دو لوگ اپنے آپ صدار دیتے ہیں اور اپنے آپ سکھا دیتے ہیں کوئی میرے ساتھ بھی ہوا لوگوں نے اپنے آپ مجھے سکھا دیا پلان دینا صحیح ہے اس کے علاوہ ہم نے پھر ایک اور دوسرا وینو لانچ کیا پھر تیسرا وینو لانچ کیا ایسے کر کے علاوہ مٹنگیں چلانے کی شروعات کر دی علاوہ پلان پولٹر کے ساتھ میں لوگوں کے ساتھ میں ہم نے علاوہ سہروں میں کام کرنے کی شروعات کر دی اور پرل بھی بن گئے ہم تو باز بھی بن گئے اور دیمے دیمے کر کے بہت بڑے کام چل رہا تھا بڑے مجھے آ رہے تھے میری اپلائن نے بولا مجھے آ رہے ہیں آپ پرل بن گئے ہو تو مجھے میں اور مجھے بڑھا لو ایک کار لے لو تو میں نے اپنی اپلائن کی بات کو مانا اور اسی سمیہ پرلے بے پرل بنتے ہی بنتے میں نے ایک کار نکال لی اس سمیہ تو جاہج کی طرح تھی ہلٹو کار خوبی چھوٹی والی سی ہے وہ لے لی اور پھر تو کیا سینشا بن گئے ہمیں خوب مجھے آ رہے ہیں گھر والوں کو خوب مجھے آ رہے ہیں کار آگی گھر میں تو کار کا انجوئے کر رہے ہیں ٹیم میں مجھے آ رہے ہیں ٹیم کا وزن ٹیم کو لوگوں کو لگا کہ بھئی ان کی کار آ سکتی ہے تو ہماری بھی آ سکتی ہے ہماری لیڈرز کے آ سکتی ہے بڑیا کام چل رہا تھا ایک کہیں نہ کہیں کمی ہو رہی تھی جس کو میں بھاپ نہیں پا رہا تھا اس وزن میں اپلائن کا جو گیان ہے وہ ہم سے کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے یہ بات مجھے تب سمجھ میں آئی میں کام کو کرے چلے جا رہا تھا اپنے دم پر اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں سب جانتا ہوں پلان دینا جانتا ہوں ٹریننگ دینا جانتا ہوں گروپ میں ٹیم کر لیتا ہوں اپنے آپ نیٹر کو اٹھا کے لے کے چلا جاؤں گا اپنے لیول پر کرتا رہا میں نے بزنس میں تھرڈ بارٹی نہیں کرائی میں نے اپنی اپلائن کا بوجہ سہیوک نہیں لیا اور کام کر کے اسے بڑھا دیا پھر بعد مجھے پتا چلنے لگا کہ اپنی ٹیم میں لیڈرز تیار ہونے چاہیے تو میں نے اپنی اپلائن کا سہارا لیا ان کی ہیلپ لی اور ان کے مادے میں سے بینے بزنس کو ڈبلپ کرنے کی شروعات کر دی اور کرتے ہوئے دیمے دیمے کے کر کے اپنا کاروان چل رہا تھا تو ایک دن میری اپلائن میرے ساتھ میں بیٹھے اور انہوں نے بولا کہ کاروان بھائی کیسا لگ رہا ہے اسی کے اور لائم آکے میں نے بولا بہت بڑی لگ رہا ہے مجھے آ رہے ہیں اور بڑی لیا مجھے呀 آ رہے ہیں تو ساتھ سے ستر ہزار اپنے سے بندے کو چھ ساتھ ہزار کی لایک بھی نہیں تھا اور بڑیا مجھے آ رہے ہیں تو بولا ساتھ سے ستر ہزار میں آپ کو مجھے آ رہے ہیں اور اگر آپ کے مجھے ساٹھ ستر ہزار میں آئیں گے تو آپ کی ڈاؤن لائن کو کتنا ملتا ہوگا میں بولا سر ان کو تیس تیس پہن تیس پہن تیس ملتا ہوگا ان کے نیچے والوں کو پندر سولہ ملتا ہوگا ان کے نیچے والوں کو ان کو تین چاری ملتا ہوگا ان کو مجھے آتے ہیں ان کو تین چار ملتا ہوگا ان کو پجاہ ساٹھ ستر ہیار کھو آئے گا اللہ سر جب اپنے لاکھوں آئیں گے اللہ اگر اپنے لاکھوں آئیں گے تو ساٹھ ستر ہیار کے چکر نہ مطپڑ سیکیور لائپ نے موقع دیا ہے دو لاکھ رو وقتیں کمانے کتنے دو لاکھ رو وقتیں کمانے کے اس کے لئے کام کر اس کے لئے دھوٹ ساٹھ ستر ہیار کے چکر پڑھنا نہیں ہے کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے لٹیا کا سائز رہتا نا لڑک کسی کا تو میری لٹیا کا سائز وہی تھوڑا چھوٹا ہی تھا صحیح ہے اور ساٹھ ستر ہیاروں پھل بڑھ گئی جب پھل بڑھ گئی تو جب پھل بڑھ گئی جب پھل بڑھ گئی تو ضرورت کیا ہے آگے دھوڑنے کی پھر میری اپنے نے یاد جو نہیں کرنا اور میں نے ساٹھ ستر ہیار روپے کی مہینی کی انکم پہ جا کر کے ہی مجھے لینا سن کر دیا میں سوچا ابھی کیا ہے جندگی کے مجھے لوگ کیونکہ ساٹھ ستر ہیار روپے تو رئیس آدمی کماتے ہیں جن کے پاس کار ہوتی ہے وہ رئیس ہوتے ہیں جن کے نیچے پانچ ساتھ سو لوگ ہوں وہ رئیس ہوتے ہیں صحیح ہے اپنے لیڈر تو ساتھ سو آٹھ سو کی ٹیم بنا کر کے اور پانچ ساتھ ستر ہیار روپے نے کما کے میں نے کیا ادھر چوک گیا تب تک میں نے فون بھی لے لیا گاڑی آئی گی اور موبائل فون میرے پاس تو اس زمانے میں دس سال پہلے موبائل ہو تو مجھے ہوں گے کی نہیں ہوں گے تو بڑیا مجھے لے رہا ہوں جندگی کے مجھے لے رہا ہوں یہی وہ وقت تھا جب اپنے ساتھ میں پانچ سو زندگیاں تھیں ان کی زندگیوں کو اور آگے لے کے آنے کا اپنی صحیح لیڈرشپ کو دکھانے کا اس سمیں پر میں نے چوک کی اور چوک کی تو کیا ہوا کہ میرے ساتھ میں جو انکم ساٹھ سٹر سٹی ہزار پہ مینے کے آنے کی شروعات ہو گئی تھی وہ دھیمیں دھیمیں کر کے ڈاؤن آنے کی شروعات بھی ہو گئی کیونکہ بزنس میں ہوتا کیا ہے لیڈر بلکل کانچ کے گھر میں رہتا ہے سب کچھ دکھائی دیتا ہے جو وہ کرتا ہے وہ ہی ٹیم کرتی ہے جو وہ کرتا ہے وہ ہی ٹیم کرتی ہے ساپ دکھلائی تفا کیا پیغی جو آپ کرو گے وہ هی آپ کی ٹیم کرے گی میں کیا کر رہا تھا مجھے کیا کر رہا تھا مجھے کیا کر رہا تھا مجھے بڑھیں تو زیادہ مجھا آتا ہے گھٹتے ہیں تو مجھا نہیں آتا تو چیک گھٹنے کی شروعات ہو گئی تو میرے کو سمجھ میں نہیں آیا کیا کروں اور اسی ٹائم پر ایک پنگا اور ڈال دیا کیا ڈال دیا گھر والوں نے پکڑ کے میرے کو دولہ بنا دیا تو بھائیہ وقت آ گیا کہ آپ کی شادی کر دی جائے میں بھولا ابھی ضرورت تو ہے نہیں دو یار ساتھ میں قریب میرے شادی ہو گئی شادی کے بعد میرے اپلائن ہوں نے بھولا چلو گھومنے کے لئے آپ کو گوہ بھیج دیتے ہیں لیکن اس درمیان میں میرے کو لگنے لگا کہ کام ہونا چاہیے فیلڈ پہ اترا اپنا بیک اٹھایا اور بیک اٹھا کے کام کرنے کی شروعات کی میں نے کیا کیا سمجھ میں کچھ آ نہیں رہا تھا سب سے پہلے میں اپنی اپلائن کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے ڈائمنٹ بننا ہے اور اپنے ٹیم کو ڈائمنٹ بنانا بتا یہ کیا کرنا ہے انہوں نے کچھ ضروری باتیں بتائیں اور ضروری باتوں کو میں نے عمل کرنا شروع کیا اور عمل کرنے کے لئے سب سے پہلا ضروری کام ان میں سے تھا کہ میں نے میرے ساتھ جو کام کرنے والے لیڈرز تھے ان لیڈرز کو بلائیا اپنے کریم دس پندرہ لیڈرز کو بلائیا ان کے ساتھ بیٹھ کے چرچہ کی کہ ہم لوگوں کی پلاننگ ہے ہم نے کچھ بڑا کام کرنا ہے تو سب سے پہلے ان کا وشواص دیتا کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں کی نہیں چاہتے ہیں میری اپلائن نے مجھے سمجھایا کہ سب سے پہلے آپ کو اپنا کمیٹمنٹ نہیں دینا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ سامنے والے کا بھی کمیٹمنٹ ہے کی نہیں وہ بھی سفل ہونا چاہتا ہے کی نہیں چاہتا ہے اور یہ چیک کر لو تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ تھے جو سفل ہونا چاہتے تھے میں نے ان سب کے ساتھ میں انہوں میں سب پرمو کروپ سے ویجاپال جی جو ہمیزہ کندے سے گندہ ملایا جسپیر جی بہت محنت کر رہے تھے ان دنوں شف کمار سرمار جی رادے سہم فوجی صاحب اس سمیں وہ بہت محنت کر رہے تھے یہ لوگ اور ان کے ساتھ اور بھی لیڈرز تھے میرا چھوٹا بھائی خود کا سطح پرکاستہ یہ بھی کافی محنت کر رہا تھا اس کے ساتھ میں دوسرے لیڈرز اور بھی تھے ان لوگوں کے ساتھ میں ہم نے کام کرنے کی شروعات کی کام کرنے سے پہلے ہم نے planing کی بیٹ کر کر ہم نے سبی کے ساتھ مٹنگ کی اور میٹنگ کر کے ہم نے کام کرنے کی شروعات کی شروعات پھر نئی ایک شروعات کی اور شروعات ہونے کی بیت میں ہم لوگ کیا کرتے تھے بہت زیادہ نیچے کے لیول کے لوگوں کی انکم نہیں تھی تو ہم لوگوں نے میٹنگ میں میٹنگ کرنا شروع کیا ہوتل کی میٹنگ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے تو ہم لوگ جا کر ایک پارک میں میٹنگ کرتے تھے کہاں پر کرتے تھے پارک میں پارک پہلے فری تھا بعد میں تیر روپے کی ٹکٹ لگ گئی سب کو بڑا غصہ آیا تیر روپے کی ٹکٹ لگا دی ہے پھر ٹکٹ پانچ روپے کی ہو گئی تو بڑا لڑائی ہو گئی پانچ روپے کی ٹکٹ لگا دی ہے تو یہ پوزیشن تھی لیڈروں کی تو پانچ پانچ روپے کی ٹکٹ کے لیے لڑتے تھے سفارس لگاتے تھے میں تو اسٹاپ کا ہی ہوں پارک میں کچھ نہیں تھے مجھے ہم لوگ میٹنگ کرتے تھے پارک میں اور یہ نہیں بولتے تھے کہ ہوتل میں میٹنگ اس لیے نہیں کر رہے کہ جے میں پیسے نہیں ہوں ایسے بولتے دے پارک میں ڈبل فائدہ ہو گا نیچرل ہوا بھی آئے گی اور مٹنگ بھی ہو جائے گی صحیح ہے تو لیڈرز میں ہوں سر سواست بھی اچھا بنے گا لوگ ان کو بھی پتا تھا ہوتل میں میٹنگ ہوگی تو پچاس روپے لگیں گے ادھر پانچ روپے کام چل رہا ہے بڑیا ہے سر بڑیا وہ بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں سارے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں سارے بہت بڑیا اور ہم لوگ پارک میں میٹنگ کرتے تھے پارک میں میٹنگ کرنا شروع کیا اور وہیں پر سارے لوگ کمٹمنٹ لیتے تھے سارے لوگ سپت گرینٹ کرتے تھے اور وہ لوگ کچھ کر کے دکھانا ہے انڈیا کے اندر تیل کا مچھانا ہے دی میں دی میں کر کے میٹنگ میں دس بارے لوگ آتے تھے بیس پچیس ہونا شروع ہو گئے اور تیس چالیس ہنا صور ہو گئے پھر ہم نے بولا بھی اپنا اپنا آگے آپ بڑھاؤ کاروہ سارے لیڈرز نے اپنا کاروہ آگے بڑھانے کی شروعات کی اور وہ سارے لیڈرز ویڈیbers جی کو جمعے داری دی کہ آپ جسویر جی کو آگے Rico Rise جی کے ساتھ ملکے کام کروں جسویر جی نے میلکے کام کرنے کی شروعات کی اور دھی میں دھی کر کے ان کا بہت بڑی کام بنا گیا ان کو ان کی بہت لیگ میں کام چل رہا تھا ویڈی tuned جی میداری دی کہ آپ کی ایک لیگ کو میں سمجھلتا ہوں دوسری لیگ میں آپ کام کریے دوسری لیگ میں انہوں نے کولڈ سٹ پر کام کرنے کی شروعات راہل سارسوچ جی نے رہا چلتے کیسے تیسرے آدمی کو پکڑا انکو جوین کر آیا وہ ڈائمنٹ بن گئے دائمنٹ سیلن جی روپ میں ڈائمنٹ سیلن جی نے رہا چلتے ایک دوسرے خوزی کو پکڑا وہ ڈائمنٹ بن گئے اومبیر سنگھ جی وہ ڈائمنٹ بن چکے ہیں اومبیر سنگھ جی نے ایک اور بندے کو پکڑا وہ بھی ڈائمینڈ بن گئے ان کا نام بکاس زیادہ ہوئے لائن لگا دی ادھر جسویر جی کے لیے ایسے ہی دوسری ٹیم میں بیجے پال جی نے جمعیداری سمالی دلی میں رکھنے کی اور دلی میں رکھ کے کام کرنے کی شروعات کی یہ وہاں پر جا کر کار میں چلنے والا سکس وہاں جا کر کے اور میٹرو اسنوں پر اپنا ٹائم بتایا کرتا تھا گھنٹوں پر اٹھا کرتا تھا موٹر شائکل ہو جا کے فالوپ کیا کرتے تھے اور رات میں آیا کرتے تھے رات میں ٹرین اس طرح کی تھی کہ ان کو دو بجے اترنا پڑتا تھا دو بجے اتر کر کے اور گاؤں میں جان جانے کے لیے راستہ ٹھیک نہیں تھا ریل ویسٹیشن پر تین چار گھنٹے انتیار کرتے تھے صبح پانچ بجے چھے بجے ہونے کا سردیوں میں بھی تین گھنٹے ریل ویسٹیشن میں انتیار کر کے پھر صبح اپنی موٹر شائکل اٹھا کر کے کام کرنے جاتے تھے گاؤں میں جاتے تھے اس طرح سے انہوں نے بزنس کو بیڈلپ کیا اور ان کی محنت اور ایفرٹ کی ویسے دلی میں سے بھی دوکٹر بن جو ہیں سنجے جی وہ بھی آز ڈائمنڈ بن گئے دلی میں اتنا بڑا کام ہو گیا اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ میں ڈوکٹر صاحب کام کر رہے تھے لیکن ان کو بہت بڑی سفلدہ نہیں مل رہی تھی تو ان کے ساتھ میں رہا چلتے ہوئے ایک سخت سے ملاقات ہوئی انہوں نے اس بزنس کو جوئن کیا کام کرنے کی شروعات کی اور انہوں نے ان کے مادیم سے ایک ٹیلر صاحب آئے جو آج بزنس میں ڈائمنڈ ہیں محیشن جی محیشن جی نے اپنے کسی بھی اقتی کو جوئن کر آیا اپنے ٹیلر کے کپڑے سلواتے تھے ان سے ان کا نام ربی کمار جی جو سیلزمن تھے ان کو جوئن کر آیا آج وہ ڈائمنڈ بن گئے ہیں ربی کمار جی نے راہ چلتے ہوئے پرسورام جی کو پکڑا آگراہ میں یہ کام کی تلاس میں تھے پرسورام جی ڈائمنڈ بن گئے اور پرسورام جی نے آج اتنا بڑا کارمہ کھڑا کر دیا پتا نہیں چلتا پتا نہیں چلتا کوئلے کی خدان میں جب یکتی جاتا ہے کوئلہ کھوٹتا ہے تو کھوٹتے کھوٹتے ہیرہ مل جاتا ہے لیکن کوئلہ اور ہیرہ دونوں دکھنے میں ایک جیسے ہیں وہ بھی کالا اور یہ بھی کالا لیکن جو جہوری ہے وہ دیکھتا ہے کہ نکل کے آیا ہے اور کوئلہ بھی کئی بار گلتی سے کوئلہ بھی ڈل جاتا ہے کرشر میں اور ہیرہ بھی ڈل جاتا ہے اگر جو کوئلہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے اور جو ہیرہ ہوتا ہے دکھنے میں تو وہ بھی کالا ہی ہوتا ہے کوئلے کی طرح ہی ہوتا ہے اور اس کو جب کرشر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے اندر چھمک پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ویسکیمتی بن جاتا ہے اور وہ شوروم میں رکھنے کے لائک بن جاتا ہے وہ ہی اس کا حق دار بن جاتا ہے اور وہ اس کا حق دار بنتا ہے لیکن پتہ نہیں کون کولا ہے اور کون ہیرا ہے پتہ ہی نہیں ہے کرشر میں ڈلتا ہے میرے دوست پتہ نہیں چلے گا کون بیقتی ڈائمنڈ کے کاروان تک آپ کو لے کے جائے گا کون بیقتی آپ کے سپنوں کو برا کرے گا پتہ ہی نہیں چلے گا اس بزنس میں کئی بار کئی مرتبہ ایسا لگا کہ کئی بار ایسے موقع آئے جہاں پر ہمارا پرسنل خود کا سوارت پورا ہو سکتا تھا اور ہمیں تب اس سمیہ پر ہم نے ڈیسیجن لیا کہ میں اپنے سوارت کو دیکھوں یا ایسا ڈیسیجن لوں اس میں پوری ٹیم کا بلا ہو تو اشور کا دھنیباد انہوں نے گلتی نہیں ہونے دی کئی مرتبہ ایسا موقع آیا جہاں پر میں پرسنل سوارت کو پورا کر سکتا تھا لیکن اشور نے ایسی صدبوتی تھی کہ ہم نے ٹیم ہٹ کے لئے کام کیا ٹیم لیڈرز کے لئے کام کیا کہ جہاں پر پوری ٹیم کا بلا ہوگا ہم وہ ڈیسیجن لیں گے جہاں پر صرف میرا بلا ہوگا وہ ڈیسیجن کبھی نہیں لیں گے اور ٹیم کا بلا مطلب میرا بلا ٹیم کا بلا مطلب میرا بلا اور یہی ہوا میرے ساتھ بھی کاروان بنتا چلا گیا پوری بہت بڑا کام ہوا سبھی لیڈرز کام کرتے چلے گئے اور دوستو ہم نے جو جروری کام تھے ان کو کبھی بھولا نہیں جروری کام ہم میں آپ کو یاد دلاتا ہوں جروری کام جو پارک میں ہم نے میٹنگ کی تھی اس میٹنگ کو ہم نے کرنا نہیں چھوڑا پارک سے میٹنگ دھیمے دھیمے کر کے چھوٹے ہٹل تک گئی پھر تھوڑے اور بڑے ہٹل تک گئی اور وہی میٹنگ آج فائیو سٹار ہٹل سے نیچے نہیں ہوتی کبھی بھی فائیو سٹار ہٹل سے نیچے نہیں ہوتی ہے وہی میٹنگ کی شروعات ہوئی جو ہم نے پارک سے میٹنگ کی شروعات کی تھی آج دلی میں فائیو سٹار ہٹل میں میٹنگ ہوتی ہے اور بڑے گورب کی بات ہے وہی میٹنگ ایک بار نیپال کاٹوانڈو میں ہو چکی ہے اور اگلی میٹنگ ہماری سنگاپر میں ہونے جا رہی ہے سنگاپر میں آپ دیکھیں اس مقام تک ہون سکتا ہے جہاں پر لوگ پاس تین روپے کے لیے جھگڑتے تھے ان کی میٹنگ سنگاپر میں ہوگی سنگاپر میں سارے لیڈرز جائیں گے وہاں پر سنگاپر میں میٹنگ ہوگی سٹار کروز پر ہوگی پانی میں چلتے ہوگے کروز پر کروز کے بیشوں ان کی میٹنگ ہوگی یہ دن آپ بھی دیکھ سکتے ہیں میں کچھ چیزیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ اس بزنس میں کامیابی کے لیے میں جب پیچھے اپنی پکچر گھوماتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ایسا میں نے کیا کیا کیشور نے مجھے سفل بنایا تو میں دیکھتا ہوں کہ انجانے میں میں نے کیا کیا کہ میرے ساتھ جو لوگ کام کر رہے تھے ان کی ترقی کے لیے کام کیا انجانے میں مجھے معلوم نہیں تھا جان مجھ کے نہیں انجانے میں وہ بھی آگے بڑھیں تو دھیمے دھیمے کر کے ایشور نے میرا بھلا کیا دوسری بات میں نے سوچی اور کیا کیا کہ جس کاموں کی ویسے ہم کو سکسز مل رہی تھی ان کاموں کو ہم نے انجانے میں کرنا نہیں چھوڑا ان کو ہم لگاتار کرتے رہے کیا کیا کام تھے لگاتار ہم لوگوں کو پلان دکھاتے تھے دکھاتے رہے لگاتار ہم ٹریننگ دیتے تھے دیتے رہے لگاتار ہم گروپ مٹنگ کرتے تھے کرتے رہے وہ ہی ہماری ٹیم کرتی رہی لگاتار گروپ مٹنگ ہوتی رہی لگاتار پلان چلتے رہے لگاتار ایف آئی ام ہوتی رہی لگاتار ٹولز پرموٹ ہوتے رہے اور دھیمے دھیمے کر کے یہ جو چھوٹی سی ٹیم تھی وہ سوالاگ کا کاروان بن گیا سوالاگ کا کاروان بن گیا ایک اور بات اس بیزرز میں ایک اور چیز میں نے دیکھی جو سیکھی ہے کر کے سیکھی کئی لیڈرز کی ہم نے بہت زیادہ مدد کی اور جن کی زیادہ مدد کی وہ چلے گا کئی لیڈرز کی ہم نے بہت کم مدد کی نا کے برابر مدد کی اور وہ چٹان بن کے کھڑے ہو گئے سہیے ہیں تو ایک سوتر ایک لیسن میں آپ کو آج جب بتانا چاہوں گا کہ کسی کی زیادہ مدد کرنا اصل میں اس کی بالکل بھی مدد کرنا نہیں ہوتا ہے اس کی بالکل بھی مدد نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کسی کی زیادہ مدد کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ بلکل بھی مدد اس کی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ جس کو کچھ کرنا ہے وہ ہر حال میں کر کے چلا جائے گا اور جس کو کچھ نہیں کرنا ہے کتنا بھی کر دو کسی بھی حالت میں وہ کر کے نہیں جائے گا کرنے والے کرنے کا بہانہ ڈونڈتے ہیں اور نہیں کرنے والے نہیں کرنے کا بہانہ ڈونڈتے ہیں اور آپ بھروسہ رکھئے آپ کی ٹیم میں لیڈرز بنانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کوئی لیڈر نہیں بنایا لیڈر اپنے آپ نکل کے آتے چلے گئے ان کو موقع ملا انہوں نے جمعیداری سمجھی اور بہت بڑا کاروان فیلا دیا ان کو موقع ملا جمعیداری سمجھی بہت بڑا کاروان فیلا دیا صرف میں نے جمعیداری کو آگے بڑھایا میں کرسی پر ڈٹ ایک ہی کرسی پر بیٹھا نہیں رہا میں نے اپنی کرسی ہمیشہ آگے دی اپنی کرسی ہمیشہ نیچے والوں کو دی اور انہوں نے اس کا برپور فائدہ اٹھایا جمعیدار لیڈر بن کے دکھایا اور بہت بڑا کاروان فیلا دیا دو تین چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی بار بتاتا ہوں اس کے بعد بتاتا ہوں میں نے کیا حاصل کیا اس بسلس میں ایک چیز اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اگر میرے ساتھ اتنا بڑا کاروان بنا ہے تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے لیڈرز کو بھی کرتے ہوئے دیکھا اور میں نے خود بھی کیا ہے شروعات میں لیویل پر بہت زیادہ پیسہ ہوتا نہیں ہے تو موبائل فون میں جو پیسے ڈلوانے پڑتے ہیں کپن اس کے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے ہم لوگ دیکھتے تھے کہ انکمنگ آ جائے کوئی فون کر دے ہم کہاں سے کریں پیسے نہیں ہیں اور موٹر شائکل میں پیٹرول اتنی ڈلتی تھی کہ ریزر ہو سکے میٹر ریزر تک پہنچا کم سے کم اتنی ہی پیٹرول ہوتی تھی کئی مرتبہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ موٹر شائکل کی پیٹرول ختم ہو گئی اور ہم دو دو کلومیٹر تک موٹر شائکل کو رات میں خیچ کے لے گئے تب جا کے پیٹرول بمپ بلا کئی بار ایسا ہو گیا کہ پیٹرول بمپ پہ ہم نے موٹر شائکل میں پیٹرول للوالی پچاس روپے کی اور پرس میں چالیس روپے ہی نکلے اور تب اپنی اوکاس سمجھ میں آئی دس روپے کی ویعیسے اس نے بولا کہ موٹر شائکل چھوڑ جا بھائی ساب کیا بولا موٹر شائکل چھوڑ جا بھائی ساب لیکن حالانگ انہوں نے چھوڑوائی نہیں ریکویس کنے مان گئے تو چھوڑنی نہیں پڑی یہ گنیمت ہے اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمیں دوسرے سہر میں پلان لینے جایا نا ہوتا تھا تو موٹر شائکل تھی ہمارے پاس ہم موٹر شائکل سے جاتے تھے چاہے پچاس کلومیٹر جانا ہو ساٹھ جانا ہو سو کلومیٹر جانا ہو تو بڑیا پلانر کو سٹیج پر بڑیا چمکنا چاہیے چمکنا چاہیے چمکنا چاہیے بلکل موٹر شائکل پر ہم جا رہے ہیں اور جا کر کے دو گھنٹے موٹر شائکل چلائی اور چلا کے دو گھنٹے بڑیا میک اپ ہو جاتا تھا اور جا کر چمک جاتے تھے چمک جائیں گے چمک جائیں گے باتروم میں گھستے تھے سب سے پہلے اپنا بیک کھولتے ایک ایکسٹر سٹ رکھے لے کے جاتے تھے کیا وہ شرٹ پوری کالی پڑ جاتی دوسری نئی سٹ نکالتے باتروم میں شرٹ کو اتارا موہ چھابن سے دھویا